بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں دو سٹوریز کے حوالے سے ہم بات کریں گے پہلے تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف حکومت کوشش کر رہی ہے نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان مختلف مواقع کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ جی وہ کسی بھی حد تک جائیں گے چاہے انہیں خود برطانیہ جانے پڑے یا برطانیہ کے وزیراعظم سے بات کرنی پڑے ایک طرف یہ کوششیں شروع ہیں شہزاد اکبر لگے ہوئے ہیں وزیراعظم پاکستان اپنے تائیں کوشش کر رہے ہیں اور مختلف ذرائع سے جو ہے رابطے کیا جا رہے ہیں برطانیہ سے دوسری طرف جو نواز شریف کیمپ ہے جو شریف فیملی ہے وہ بھی اپنی جو بھرکور کوششیں ہیں نواز شریف کو برطانیہ میں بچانے یا برطانیہ سے فرار کر کے کسی بھی دوسرے ملک لے جانے کے حوالے سے جو کوششیں ہیں اس پہ بھی لگی رہے ہیں آج آپ کو ایک خبر دوں گا ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے نواز شریف فیملی کے حوالے سے نواز شریف برطانیہ سے جا رہے ہیں کسی اور ملک کیوں جا رہے ہیں کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں کس ملک نے ان کو آفر کروائی ہے اور وہ جو ہے وہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں اور کچھ جو ہے نواز شریف کے ذاتی ملازم جو ہیں وہ اس ملک بھی پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے آج آپ کو خبر دوں گا اور دوسرا آپ کو بتاؤں گا کہ عثمان بزدار وسیم اکرم پلس کے حوالے سے بھی ایک بڑا سرپرائز تیار ہو رہا ہے اور بڑا سرپرائز ہے اس حوالے سے بھی آج کی اس ویڈیو میں بات کھنیں گے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب سے نواز شریف علاج کی غرصے وہاں گئے ہیں وہیں پہ ہی ہیں آل دو ان کو عدالت نے کچھ وقت دیا تھا چھ ہفتے کا آٹھ ہفتے کا لیکن وہ اس کے بعد واپس نہیں آئے اور وہ اس پاکستان میں اشتہاری مفرور اور مطلوب ہیں لیکن عدالتوں کے بلانے کے باوجود وہ پاکستان نہیں آئے اور حکومات پاکستان جو ہے شہزاد اکبر اور وزیراعظم پاکستان بھی بارہا جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بارہا کہا چکے ہیں کہ ان کو لانے کے لیے ہر جو ہے کوشش کی جائے گی اب یہ کوششیں اپنی طرف جاری ہیں لیکن دوسری طرف نواز شریف جو ہے وہ بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی دوسرے ملک چلے جائیں اور اب وہ جا رہے ہیں سعودی عرب جی بالکل سعودی عرب جا رہے ہیں نواز شریف کہا یہ جا رہا ہے کہ شاہ سلمان کی طرف سے ان کو آفر ہے کہ وہ سعودیہ آئیں اور سعودیہ آ کر اگر مستقل قیام بھی کرنا چاہتے ہیں برطانیہ چھوڑ کر اگر وہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں اور یہ آفر جو ہے وہ شاہ سلمان کی طرف سے دی گئی ہے نواز شریف تیاری پکڑ رہے ہیں وہ برطانیہ سے جائیں گے جو ہے وہ سعودی عرب اور سعودی عرب جا کر وہاں شاہ سلمان سے ملقات کریں گے محمد بن سلمان سے بھی ان کی ملقات ہوگی اور وہ عمرہ کی ادائیگی بھی کریں گے اب یہ کوئسٹن پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ مستقل سکونت خیار کریں گے یا نہیں کریں گے واپس برطانیہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ واپس برطانیہ ضرور آئیں گے برطانیہ میں ان کے جو پاسپورٹ کی مدت ہے ویسے بھی پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ختم ہو رہی ہے رینیو نہیں ہوگا وفاقی وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں اور ویزا کی مدت بھی زیری بات ہے ختم ہو گئی ہے تو مختلف افوائے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے برطانیہ چھوڑ سکتے ہیں نواز شریف ایسی کوئی بات نہیں ہے اس حوالے سے بھی آپ کو خبر دوں کہ ان کو برطانیہ میں بھی ایک ریلیف مل گیا ہے نواز شریف کو اب وہ برطانیہ میں بھی قیام کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ کو سعودی عرب کی خبر کے حوالے سے بتا دوں سعودی عرب جی نواز شریف جو ہے وہ بقیادہ طور پر جائیں گے وہاں پر عمرہ کی ادائیگی کریں گے نواز شریف جو ہے وہ حسین نواز کے سعودیہ میں موجود گھر میں رہائش اختیار کریں گے اس سلسلے میں جو نواز شریف کا سٹاف افسر حسین نواز کا ذاتی دوست سکول فیلو اور کچھ جو سٹاف ہے وہ پہنچ گیا ہے حسین نواز کے سعودی عرب کے گھر میں اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ نواز شریف کی سکونت کے حوالے سے وہاں پر جون کی رہائش ہوگی اس کے حوالے سے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جو نواز شریف کا سعودیہ کا دورہ ہے یہ جلد از جلد کہا یہ جا رہا ہے کہ پوسیبل اسی مہینے میں نواز شریف سعودی عرب جائیں گے وہاں پر لیکن سعودی عرب قیام نہیں کریں گے مستقل قیام نہیں کریں گے کچھ عرصے کے لیے رہیں گے اب آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ میں بھی نواز شریف کو ایک ریلیف یوں مل گیا ہے کہ برطانوی قوانین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہاں پر یہ بقیدہ گرین سگنل دے دیا گیا ہے جو بریٹن گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ پاسپورٹ کی میاد ختم ہونے کے دیڑ سال بعد یعنی کہ اٹھارہ ماہ بعد تک کیونکہ وہاں پہ ایک قانون ہے اس قانون کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جی کوئی بھی ساٹھ سال سے اوپر کی عمر کا جو آدمی ہے اگر وہ برطانیہ میں علاج کروانے آیا ہوا ہے علاج کے دوران اس کا پاسپورٹ یا ویزہ کی مدد ختم ہو گئی ہے تو وہ بندہ اٹھارہ مہینے تک بغیر پاسپورٹ کی مطلب رینیول کے یا بغیر پاسپورٹ کے وہاں پر اٹھارہ ماہ تک قیام کر سکتا ہے اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے نواز شریف کے لیے شریف فیملی کے لیے ایک طرف عمران خان کوشش کر رہے ہیں ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کو واپس لے آئے نواز شریف کو دوسری طرف برطانیہ نے یہ ریلیف نواز شریف کو دیا ہے اس لیے جو فروری سولہ فروری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے پاسپورٹ کی مدد ختم ہو رہی ہے وہ جو مدد ہے اس کے حوالے سے اب فیلحال کوئی پریشانی جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی پریشانی نواز شریف کو نہیں ہے کیونکہ ایک طرف سعودیہ نے ان کو کہہ دیا کہ جی آپ آئے ہیں یہاں رہے ہیں دوسری طرف برطانیہ میں بھی ان کے پاسپورٹ کی جو مدد ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا ان کے لیے اور اب تو نون لیگ کے ذراعہ تو یہ بھی کہنا شروع ہو گیا ہمارے ایک دوست نے انہوں نے بتایا کہ شاید قطر نے بھی ان کو آفر کروا دیا کہ اگر وہ آئے تو ہاں مستقل سکونہ تختیار کرنے تو ان کو خیر مقدم کیا جائے گا برحال یہ ساری خبریں ہمارے دوست تاریخ عزیز دنیا ٹی وی کے لیے کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے انہوں نے بھی بتایا کہ جی واقعی نون لیگ کو بڑا قریب سے رپورٹ کرتے ہیں جانتے ہیں ذراعہ ہیں ان کے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جی یہ ساری صورتحال جو ہے نون لیگ کر رہی ہے اور یہ سیچویشن اب نواز شریف اور اس کی فیملی کے حوالے سے ہے یہ سیچویشن ہے جو مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے حوالے سے اب آپ کو بتاوں عثمان بزدار صاحب عثمان بزدار صاحب کو جس دن سے وزرعظم پاکستان عمران خان نے لگایا اس دن سے جو ہے وہ لوگ ان کو ہٹانے پر تلے ہوئے ہیں اور عمران خان ان کو ہٹا نہیں رہے کہا یہ جاتا ہے کہ شاید بہت سارے حلقوں میں اس بات پر نرازگی بھی ہے کہ عمران خان جو ہے ان حلقوں کے چاہتے ہوئے بھی عثمان بزدار کو نہیں ہٹا رہے ہیں لیکن اب ایک اور سرپرائز جو ہے عثمان بزدار کے لئے تیار ہو رہا ہے خبر یہ ہے خبر ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے اس کو نواز شریف نے راضی کیا ہے ٹاسک جو یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں پاکستان پر پسپارٹی مسلم دیگنون اور فضل الرحمن یہ مل کے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ابتدا کی جائے وہ پجاب حکومت گرانے سے کی جائے خبر ہے خبر یہ ہے کہ نواز شریف کو آصف علی زرداری کو نواز شریف نے راضی کیا ہے کہ پجاب حکومت گرانے میں آپ کردار ادا کریں اور آپ رابطہ کریں چوہدری برادران سے پرویزرائی اور چوہشو جات سے اور ان کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ ہمارا ہیلپ کرے ہماری اور وہ جو ہے جو پجاب حکومت ہے عثمان بزدار کی اس میں گرانے میں ہمارا ساتھ دیں اتحاد چھوڑیں جو حکومت میں وہ موجود ہیں اور وہ نون لیگ اور پپس پارٹی کا ساتھ دیں اب یہ ٹاس دے دیا گیا ہے آصف علی زرداری مفامت کا بادشاہ کہا جاتا ہے ان کو آل دو دو چار دن پہلے ہی انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ کیا ہے اور پی ڈی ایم کو انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہے اور جو عبران خان کی حکومت گرانے کا ایک اتحاد تھا وہ تو ناکام ہو چکا ہے لیکن یہ جو عثمان بزدار کے حکومت گرانے کے لئے اتحاد کے حوالے سے بات کی جاری ہے اس پر آگے کیا چل کے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے یہ خبریں ہیں نواز شریف کے حوالے سے عثمان بزدار کے حوالے سے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کی ڈیویلپمنٹس ہونے جاری ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرنوں آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی آنے والے کس ویڈیو تک مجزیز نے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصرہ اس کے قلاف ساتھ شنگ کرنے والوں کو نشطہ نے عبود کرے آمین سمع آمین پاکستان زندہ بات اللہ حافظ